رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہایت رہن والا ہے تو آج ہم بات کریں گے saying thank you کہ وہ کونسی situations ہوتی ہیں جس میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں when do you say thank you when someone gives you a gift جب کوئی آپ کو توفہ دیتا ہے وہ کوئی gift pack میں ہو کوئی کھانا آفر کر رہے کوئی پانی کا گلاس بھی دے تو یہ بھی gift ہوتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے when do you say thank you پھر آپ کب thank you کریں گے before and after class to your teacher آپ کی کلاس شروع ہونے اور بات ہونے کے بعد آپ نے تیچر کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے دل لگا کر آپ کو پڑھایا پھر آپ کب شکریہ ادا کرتے ہیں when someone helps you جب کوئی آپ کی مدد کرے کوئی آپ کی چیز نیچے گر جائے آپ خود نیچے گر جائیں آپ کو سبق میں کوئی help کر دے آپ کو صفائی کرنے میں کوئی help کر دے آپ کیا کوئی problem solve کر دے آپ کو کوئی کسی جگہ کا پتہ بتا دے یہ ساری چیزیں ہیں جس میں کوئی آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو thank you سے بولنا چاہیے if you want to say thank you for listening اگر آپ پریشان ہیں اور کوئی آپ کی بات پوری توجہ سے سنتا ہے تو آپ اس کو بھی thank you بولیں پھر اکثر ہم ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے ہم کسی کو جگہ کا بتاتے ہیں اور ہم لیڈ ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ آرام سے ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے تو thank you for your patience تو اس کے صبر کے لیے بھی اس کا thank you بولیں پھر you are the best thank you اگر ہمیں ہمارے لیے کوئی اچھے الفاظ بولتا ہے ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے thank you for appreciating me اگر آپ کی کوئی قدردانی کرتا ہے کسی کو آپ کا کام پسند آتا ہے اور وہ آپ کو شاباش دیتا ہے تو آپ کو اس پہ بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تو پیارے بچوں thank you God for blessing me much more than I deserve شکریہ تو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ تیری نعمتوں کا تُو نے میری اوقات سے بڑھ کر نوازا تو ہماری کیا اوقات ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نعمتیں دیئے ہمیں اپنے سے نیچے کم نعمتوں والے لوگوں کو دیکھ کر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن جید میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ مہربان ہے رحم کرنے والا ہے معافر مانے والا ہے تو پیارے بچوں ہمیں قرآن مجید ترجمے سے پڑھنے ہی پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ستر مہن سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے تو آپ ادو پڑھنے ہی آتی ہے ترجمے سے قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو let's practice اب ہم نے جو thank you کے چیزیں سنی ہیں تو آپ کیونکہ spoon میں پڑھتے ہیں تو چھوٹی چھوٹے کام ہیں ہم کی practice کرتے ہیں I need an eraser آپ کو کوئی rub کرنا ہے تو آپ اپنے class fellow سے تمیز سے مانگ سکتے ہیں I have a eraser please sure here you go اور جب کوئی آپ کو eraser دے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں thank you بولے اس کو ٹھیک ہے یہ ایک دوسری situation ہوتی ہے آپ نے کام کرتے ہوئے آپ کی pencil ٹوٹ گئی ہے آپ کے پاس pencil شاپنر نہیں ہے اور آپ کا کوئی class fellow دوست آپ کو pencil شاپ کر کے دیتا ہے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے thank you for sharpening my pencil کہ بہت شکریہ آپ نے میری pencil شاپ کر دی اس کے بعد ایک situation آتی ہے کہ آپ کو کوئی maths کا question نہیں آتا کوئی study question سمجھ نہیں آتا آپ اپنی teacher سے request کرتے ہیں کہ دوبارہ سمجھا دیں اور وہ یہ کام کر دیتی ہیں تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں thank you for helping me out پھر oops I dropped my books رستے میں ایسا ہوتا ہے کسی کی books گر گئیں اگر کوئی اٹھا کے آپ کو help کرتا ہے تو آپ اس کو بھی بولیں thank you for picking up my books کہ بہت شکریہ آپ نے میری کتابیں اٹھا کر دیں پھر I forgot my lunch today ہو سکتا ہے آپ کا کوئی class fellow غلطی سے اپنا lunch لے کے نہ آیا اور lunch time پہ وہ کیلہ بیٹھا ہو please share with me تو آپ اس کو offer کر سکتے ہیں اپنا lunch اللہ تعالی اس میں برکہ ڈالے گا اور lunch کھانے والوں کو چاہیے کہ thank you for sharing your lunch with me تو یہ چھوٹی چھوٹی situations ہیں جو آپ practice کر سکتے ہیں practice اس کو کریں اس چینل کو subscribe کریں like اور share کریں ویدہ آپ کو لے سن پسند آیا ہوگا